اسلام علیکم دوستو میں ہوں منوار حسین بخاری آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایج بی جناب یہ کسان جو ہیں آپ پانی لگا رہے ہیں کیونکہ دسمبر کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے تو دسمبر میں جو ہے خاد وغیرہ بھی جو ہے گندم کو دی جاتی ہے اور وہ دیکھیں وہ جو ہے خاد کا جو تھیلہ ہے وہ پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کو سار صاحب گندم جو ہے نظر آ رہی ہوگی تو یہ خاد ڈالی جا رہی ہے گندم میں تو پانی پہلے لگ چکا ہے پہلے اس میں خاد ڈالی گئی تھی میرے خیال میں کسان نے پہلے اس زمین کو خاد دی تھی اور اب جو ہے اس کے ساتھ والی زمین جو ہے اس میں خاد ڈال رہا ہے کیونکہ اس کے بعد اس میں ہی پانی لگائے گا وہ یہ دیکھیں یہ سورج جو ہے ابھی بھی جو ہے کافی جو ہے دھوپ اچھی ہے تو یہ سورج کا منظر ہے کیونکہ شام کے جو ہے چار بار چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہلے شاید یہ زمین جو ہے اس کو پانی لگایا گیا تھا اس میں خاد ڈالی گئی تھی تو یہ اب زیادہ سبزہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ خاد ملنے کے بعد کافی جو ہے رونک آ چکی ہے فصل پہ تو یہ دیکھیں یہ بہترین منظر ہے تو یہ کسان جو ہے میرے خیال میں خاد کا چھٹا لگانے کے لیے اس میں جو ہے ہاتھ میں تھیلہ اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کاشت کار نے ایک تھیلے سے دوسرے تھیلے پر کھاڑ ڈال لی ہے تو اب وہ جو ہے ان گندم میں ڈالنے کے لیے جو ہے تیار ہو رہا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ جو یہ کام کرتا ہے اسے ہی جو ہے صحیح لگتا ہے اناڑی آدمی کو یا نہ تجربہ کار آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ خاد کیسے ڈالی جاتی ہے فصل میں تو وہ دیکھیں وہ جو ہے نا چھٹا لگا رہا ہے ہاتھ سے یہ دیکھیں کیونکہ اس کے لیے بھی تجربہ چاہیے سورج کے گروب ہونے کے قریب قریب جو وقت ہوتا ہے پھر اتنا ہی پانی جو ہے وہ ٹیوب ویل دیتا ہے تو یہ پوزیشن ہے پانی کی یہ دیکھیں جی بلکل ہی کم ہو گیا ہے پانی کیوب ویل کا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ